الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین و لاقبت المتقین السلام علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایواللہین آمن صلو و ملائی وسلمون تسلیم السلام علیکم یا سیدی و آرسل اللہ وآلہ وسلم یا سیدی یا سبی اللہ اللہ وآلہ وسلم سیدینا و مولانا محمد وعالی محمد و مبارک وآلہ وسلم وآلہ وسلم قال رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم من قلعیدم من داعت لکی اللہ یوم القیامت لا حجت له ومن مات وليس فی عن کی بیعتم مات میتتا جاہلی کیا حضور نے فرمایا کہ جو شخص اپنا ہاتھ اطاعت سے نکال لے گا تو قیامت کے دن اللہ سے ملاقات پر اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی اور آکے فرمایا اور جو بھی شخص بیعت کیے بغیر مرا تو وہ چاہلیت کی موت مرا ومن مات وليس فی انہوں کی ہی بیعتم مات مہیتتا جاہلی یا جو شخص بھی بیعت کیے بغیر مرا وہ شخص جاہلیت کی موت مرا تو بیعت سے مراد کیا ہوتا ہے بیعت کا ایسے جو لوگوی معنی ہے وہ وعدے کا ہے کسی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے مرید کا اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنی مراد کو جو اپنی خواہش ہے اس کو اپنے مرشد کے آگے پیش کر دینا اصل میں بیعت باوہ جی سرکار جو فرماتے تھے باوہ جی سرکار فرماتے تھے کہ بیعت دل کی ہوتی ہے دل سے ماننا اصل بیعت ہے اگر دل سے ہی رہنما کو رہنما نہیں مانا تو کوئی بیعت نہیں آپ نے واقعہ سنو اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت حضرت بلی بن ملکان حضرت 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 علیہ السلام کا کہ جس کو رہنما مانے اس کی ہر بات ماننی پڑتی ہے اس کے سامنے اپنی ہر خواہش اس کے سامنے سرندر کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے بے شکر بے شکر تو میرا ایک شیر ہے کہ فیصلے خود کے ہیں پھر عشق کی بیعت کیسی خیصلے خود کے ہیں پھر عشق کی بیعت کیسی عشق تو یار کی ہر بات میں گم ہونا ہے سبحان اللہ یار کی کوئی بھی بات ہے مرید کا صرف حق یہ ہے کہ جو اس کے مرشد نے کہتی ہے وہی اس کے لیے اس کے لیے حق وہی بات بے شکر عشق تو یار کی ہر بات میں گم ہونا ہے باوے سرکار اکثر فرماتے ہیں کہ بیعتے پائیں دل دی ہوتی ہیں اور ایک اور باوے سرکار بات فرماتے ہیں کہ مرید مراد تک ہوتا ہے مرید مراد تک ہوتا ہے جو بتا کوئی مرید ہوگا ہے کوئی اس لیے مرید ہوگا ہے کہ جی میں مرید ہوں تو میرا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے میں مرید ہوں مجھے گاڑیاں مل جائے مجھے کھر مل جائے جب اس کو وہ یہ سب چیزیں مل گئی تو اس کی مراد پوری ہوگی تو اس کے بعد مرید مرید نہیں کرتا وہ کہتا جی میں ہوں میری مراد مل گی تو میں جی ٹھیک ہے جی تسی آفتے تک میں آفتے تک تو باوے سرکار فرماتے تھے کہ تسی بیلی بن کیا بات ہے بیلی سبحان اللہ تو مرید مراد تک ہے اور جو بیلی ہے جو دوست وہ ہر وقت ساتھ ہوتا ہے جو ہے دوست اس کے لئے تو یہی ہے نا کہ مجھے منظور ہے بس تیری مرضی یہ بھی میری گزل کے کچھ اشار ہیں مجھے منظور ہے بس تیری مرضی سوائے اس کے ہر شر چھوڑ دی ہے مجھے منظور ہے بس تیری مرضی سوائے اس کے ہر شر چھوڑ دی ہے میں کہتا ہوں کہاں سورت چھپا لی وہ کہتا ہے تیرے اندر چھپی ہے تیرے اندر چھپی ہے اور تمہارے چاہنے والوں کی منزل حصل بیعت کیا ہوتی ہے تمہارے چاہنے والوں کی منزل تمہیں پر ہی ختم تم سے چلی ہے تمہارے چاہنے والوں کی منزل تم ہی پر ہی ختم تم سے چلی ہے اور پھر ڈبوئے ہم کو کوئی کیا عزیزم کہ اس نے اپنی کشتی تھام دی ہے سبحان اللہ تو بیت جو ہے وہ اپنا ارادہ پیش کرتا ہے باعث لگر فرماتے تھے کہ جو ہاتھ کی بیعت ہے جو مصافے کے ساتھ لینا یہ حضور کی سنت ہے یہ صحابہ اکرام نے غالباً انتعبیہ کے مقام پر جو ہے وہ اتعایت بھی ہے سورہ الفتح کی شاہد انماللزین یبایعونکا انما یبایعوناللہ کہ بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کی بیعت ہے یہ انتعبیہ کے مقام پر جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تو انہوں نے حقیقتاً اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی بیعت کرنا صحابہ کی بھی سنت ہے تو بیعت جو ہے وہ احادیث سے بھی ثابت ہے اور قرآنی آیات سے بھی ثابت ہے لیکن آج کل جو ہے وہ بیعت کے جو ہے وہ انداز مختلف ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ہے وہ پیر مرید کو چوس کرتا تھا اور اب جو ہے وہ مرید صاحب پیروں کو چوس کرتے ہیں کہ جی ہم جا کے دیکھیں گے پیر میں یہ علامات ہوں گی تو ہم جو ہے وہ ان کو پیر مانے گے تو مطلب باوی صاحب کیا فرمات ہے کہ آج کل ہر کس نے ٹیسٹ آب آیا ہویا مطلب جو بھی آتا ہے وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے آتا ہے اپنا آپ پیش کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا یہ غالبن حضرت غوثِ آزم کے پیر پادر جیلانی مقدادی حضرت عطا 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 کی ایک بات ہے نا کہ جب مطلب یہ پڑھائی کے دوران تھے جب طالب علمی کا زمانہ تھا تو تین دوست جن میں حضور غوثِ آزم بھی شامل تھے تو انہوں نے ایک بات سنی کہ ایک بزرگ ہیں تو وہ اکثر غائب رہتے ہیں مجلس کے اندر بھی وہ اکثر جب ان کا دل چاہتا ہے تو وہ غائب ہو جاتے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ ان کی حاضری کے لیے جائیں گے ان کو دیکھنے کے لیے جائیں گے تو سب نے اپنی اپنی نیگت جو ہے وہ ظاہر کی ایک نے کہا جی میں ان سے یہ سوال پوچھوں گا تو میں دیکھوں گا ان کو اس کا جواب آتا ہے تو دوسرے نے پھر کوئی اس نے بھی ٹیسٹر لگایا جی میں یہ پوچھوں گا اگر انہوں نے جواب دے دیا تھا میں مان جاؤں گا کہ جی سچے ہو جی تو حضور واسپارک سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کریں گے انہوں نے کہا صرف میں حاضری کے لیے جائیں سبحان اللہ تو جب ان کے پاس گئے تو وہ اسی طرح معمولن جو ہے وہ غائب تھے مجلس سے تو ان کے بیٹھے بیٹھے وہ جو ہے وہ مجلس پہ تشریف لائے تو ایک نے جو ہے وہ اب انہوں نے ایک قرامت تو دیکھ لی اب انہوں نے خود فرمایا پہلے کو کہ تم اپنا سوال خود بتاتے ہو کہ سوال بھی میں بتا ہوں اور جواب بھی میں بتا ہوں تو انہوں نے پہلے کا سوال بھی خود بتایا اور اسے جواب بھی دیا دوسرے کا بھی ایسے ہی سوال بھی انہوں نے خود بتایا اور جواب بھی خود دیا جب حضور واسپارک کی پاری آئی تو انہوں نے پوچھا کہ تم کس لیے آئے ہو تو انہوں نے کہا حضور میں صرف حاضری کے لیے آئے تو پھر انہوں نے کہا کہ واسعظم تمہارا ایک دن مقام یہ ہوگا کہ ہر ولی کی قدر پر تمہارا قدر تو بہان اللہ کرنا حاضری جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ کسی کسی میں ہی ہے سب جو ہے وہ پھر ان کو انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ تم ایمان کی موت نہیں ملے اور وہ دونوں ایمان کی موت نہیں ملے تو یہ اس طرح کا اگلے بندے کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ کوئی فقیر بیٹھا ہے یا پیر بیٹھا ہے تو اس حساب سے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ کام کاج کرنے چاہیے تو اسی طرح جو ہے وہ ہمارا تو جو ہے مریدی پھر اس طرح کی ہونی چاہیے کہ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ آپ چودہ سال کی عمر میں تھے جب آپ بیعت ہوئے تو ان کا بیعت ہونے کا جو باقی ہے وہ بڑا دلچسپ ہے آپ اپنے والد کے ساتھ گئے ان کے والد جو ہے وہ بیعت ہونے گئے حضرت نظام الدین اولیاء کے وہ خود تھے اور ایک ان کے بڑے بھائی تھے گاری بھائی تو وہ جب حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت امیر خسرو باہر پیٹھے انہوں نے کہا کہ آپ بیعت ہوئے میں یہی بیٹھوں گا تو وہ دونوں جو ہے وہ ان کے والد اور ان کا بڑا بھائی وہ اندر چلے گئے حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس تو باہر بیٹھے حضرت امیر خسرو نے ایک رکے پر شیر لکھا وہ میں شیر آپ کو جو ہے وہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تُو آن شاہے کے بر ایوانِ کسرت بھی تُو وہ شاہ ہے تُو وہ بادشاہ ہے کہ تیرے محل پر اگر کوئی کبوتر بیٹھے تو وہ باز بن جائے تُو آن شاہے کے بر ایوانِ کسرت کبوتر کر نشینت باز گردت گریبے مستمندے پر درامت بیائیت اندر ہوں یا باز گردت تیرے دربازے پہ تیرے دربار پہ گریب حاجت مند آیا تو وہ اندر آ جائے کہ باہر چلا جائے کہ وہی سے واپس چلا جائے انہوں نے یہ رکا اندر بھیجوایا حضرت نظام الدین اولیاء کو تو مرید رکا لے کے گیا تو مرید جب رکا واپس لے کے آیا تو حضرت نظام الدین اولیاء نے اس پہ بھی ایک شیر لکھ کر بھیجا تو حضور نے فرمایا بیائیت اندروں مرد حقیقت بیائیت مرد حقیقت تُو اندر چلا کہ باما ہم نفس ہم راز گردت کہ میں تجھے اپنے راز سے عشنا کر تجھے اپنا ہمراز بنا لوں اگر ابلا بود آم مرد نادا اگر تو تُو ابلا و نادا ہے یعنی تُو بے وکوف ہے ازا راہے کے آمد باز گردت تو اسی راستے سے واپس چلا جا جا جس راستے سے آیا ہے تو یہ شیر جب حضرت امیر خسروں نے پڑھا تو دوڑتے ہوئے اندر گئے اور بایت کر رہے ہیں تو پیری مریدی جو ہے نا وہ اصل میں یہ رشتہ ہوتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے ایک نفعہ فرمایا بات یاد آگئی ان سے انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ قیامت کے روز مجھ سے پوچھے گا کہ نظام الدین میرے لئے دنیا سے کیا آلہ ہے تو حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ میں ہم میرے خسروں کو سامنے کروں کہ میں تیرے لئے ہم میرے خسروں لے کے آئے تم مرید ہو ایسا ہو مریدی ہو تو ایسی مما علیہ اللہ ماشاءاللہ